بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایبریون کیسے آپ سب لوگ امید ہے آپ لوگ سب خیر خیریہ سے ہوں گے جواد بیمن فرمیت اپ ڈیٹس پی کے ایک بار پر آتے رہے آج کے ہماری تازہ ترین موسم کی صورتحال کے ساتھ میمبرز گرمیاں ہمارے خطے میں اب دوروں سے شروع ہو چکی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ گرمیوں کے آتے ہی ہمارے خطے میں پروپیکل سسٹم یعنی کہ سائیکلونک سسٹم کے بننے کا چلسلہ بھی اب شروع ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تازہ ترین اپ ڈیٹ کے مطابق آنے والے دنوں میں اگلے چوبیس سے چھتیس گھنٹے کے دوران بے آف بنگال کے قریب ایک طاقتور سائیکلون کا سسٹم بننا شروع ہو جائے گا ساتھ ہی ساتھ آنے والے دنوں میں اس سائیکلون کے اثرات پاکستان پر کس صورت میں پڑھنے والے ہیں اور کیا بہرہ عرب بھی اس سائیکلون کے بعد اپنا حساب برابر کرنے جا رہا ہے تمام فوالات کے جوابات دھونے گے آج کے ہماری اس ڈیٹیل ویڈیو میں ممبرز اب تک کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق اینڈیمن سی سٹیٹ آف ملاکہ پورٹ بلیر کے سائلوں کے آس پاس اگلے چوبیس سے چھتیس گھنٹوں کے دوران ایک ہوا کا کم دباؤ تشکیل پانا شروع ہو جائے گا آنے والے دنوں میں یہ ہوا کا کم دباؤ اگلے دو سے تین دن میں ہوا کے شدید کم دباؤ میں تبدیل ہوگا اور پھر امید اس بات کی کی جاری ہے کہ اگلے تین سے چار دن بعد یہ بے اوف بنگال یعنی خلیج بنگال میں جا کر ایک طاقتور سائیکلون کی شدت اختیار کر سکتا ہے اب تک کہ تمام موسمیاتی موڈلز اس بات کا اندیشہ یہی دکھا رہے ہیں کہ آنے والا یہ سسٹم خاصا طاقتور ہوگا اور اس بات کے بھی تقریباً ساٹھ سے ستر فیصد چانسز ہیں کہ یہ سائیکلون آنے والے دنوں میں کیٹیکری 4 یا کیٹیکری 5 کا سپر سائیکلون بھی بن سکتا ہے فیلحال زیادہ تر امکانات اسی بات کے ہیں کہ یہ بنگلہ دیش یا میانمار کے آس پاس کہیں جا کر ٹکرا سکتا ہے اور ٹکراتے ٹائم اس کی شدت کیٹیکری 2 یا کیٹیکری 3 کی ہو سکتی ہے جس کے زیر اثر انڈیا کی مشرقی ساحلی پٹی میں زبردست بارش ہیں بنگلہ دیش میں کافی شدید بارش ہیں اور میانمار اور اس کے آس پاس کے تمام فارش کے ممالک میں بھی چدید بارشوں کا خشہ موجود ہے جبکہ بیوک بنگال میں آنے والے دنوں میں سمندر میں خاصی زیادہ تو گیا نہیں رہے گی ہواوں کے رفتار تقریباً دیر سو سے دو سو کلومیٹر اور کچھ جگہوں پر سوا دو سو کلومیٹر تک بھی جانے کا امکان موجود ہے فیلحال پاکستان کو اس آنے والے سمندری طوفان سے کوئی بھرائے رکھ کوئی خطرہ موجود نہیں ہے یہ وہ سوال کا جواب ہے جو پچھلے کئی دنوں سے ہمیں ایک سیکڑوں دفعہ پوچھا جا رہا ہے کہ شوشل میڈیا کے اوپر آنے والے طوفان کے حوالے سے کافی سارے خبریں گردش کر رہی ہیں تو پاکستان میں اس کے کیا اثرات ہیں فیلحال پاکستان میں ایس ایش بارشوں کے اس سائیکلون کے ذریعے کوئی خطرہ موجود نہیں ہے کوئی تیز ہواوں کا خطرہ موجود نہیں ہے آنے والے یہ سسٹم پاکستان کے تمام حصوں سے سیکرو یا ہزاروں کلومیٹر دور ہے لیکن آنے والے اس سسٹم کے ذریعے اثر جب کوئی اتنا طاقتور سسٹم کھٹے میں موجود ہوتا ہے تو اس کے کوئی نہ کوئی اثرات یا تو تیز ہوایں بارشوں یا آندھی اور طوفان کی صورت میں یا پھر شدید گرمی کی صورت میں کہیں نہ کہیں پڑھتے رہتے ہیں جی ہاں آنے والے اس سسٹم کی وجہ سے ہمارے نورٹ اریبینسی یعنی کہ بہرہ عرب کی طرف ایک ہائی پریشر ریج بننے جا رہا ہے جو کہ جس طرح ہم نے اپنے پچھلی ویڈیو میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ سندھ اور پنجاب اور بلدستان کے علاقوں میں شدید گرمی کا باعث بنے گا اب تک کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق ان تمام علاقوں میں اب درجہ حرارت میں کافی حد تک اطافہ ہونا شروع ہو گیا ہے جبکہ آنے والے دنوں میں جو ہی یہ ہائی پریشر ریج جب پاکستان کی طرف اور شمالی بہرہ عرب کی طرف موک کرے گا تو ان تمام علاقوں میں بارہ سے تیرہ تاریخ سے تقریباً سترہ سے اٹھارہ تاریخ تک شدید گرمی پڑھنے کا امکان ہے جس طرح پچھلی ویڈیو میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ سندھ اور پنجاب کے میدانی علاقوں میں خصوصی طور پر درجہ حرارت سنتالیس سے پچاس دگری اور کچھ علاقوں میں تو یہ پچاس سے اکی آون ڈگری تک بھی جا سکتا ہے لیکن یہ تھوڑے سے شورٹ پیریڈ کے لئے ہی ہوگا ایک سے دو دن ہی اتنا شدید گرمی پڑے گی بات کی جائے سندھ کے حوالے سے تو سندھ میں سکھر لارکانہ جیکب آباد نواب شاہ اس کے آس پاس کے تمام ریجن میں آنے والے دنوں میں درجہ حرارت سنتالیس پنجاب کے میدانی علاقوں کی بات کی جائے تو پنجاب کے میدانی علاقوں میں بھی پنجاب سے اٹھالیس ذکری تک درجہ حرارت رہت سکتا ہے بات کرتے ہیں ہیدراباد میر پرخاز ہر پارکر عمر کوڑ نگر پارکر تو ان تمام علاقوں میں بھی درجہ حرارت کی رینج تقریباً چوالے ذکری سے لے کے سنتالیس ذکری تک رہنے کا امکان ہے بات کرتے ہیں سندھ کے ساہلی شہر کراچی کی اور اس کے آس پاس کے علاقوں کی تو کراچی میں بھی درجہ حرارت تقریباً چھتیس سے 38 ذکری کے درمیان رہنے کا امکان موجود ہے یہ تقریباً سترہ سے اٹھارہ مئی تک یہ سلسلہ جاری رہے گا لیکن کیونکہ بہرہ عرب میں ایک ہائی پریشر ریج موجود ہے گرمی کی شدت میں بھی سمندر میں بھی اضافہ ہوگا لہٰذا دھوا میں نمی کا تناسب بھی کافی حد تک بڑھتا منظر آئے گا یہی وجہ ہے کہ کراچی سمیت سن اور بلوچستان کے تمام ساحلی علاقوں میں محسوس کیا جانے والا درجہ حرارت کافی حد تک زیادہ رہے گا ان دنوں بھی کراچی میں محسوس کیا جانے والا درجہ حرارت جسے ہم فیلز لیک ٹیمپریچر بھی کہتے ہیں تقریباً 42 سے 45 دگری تک چل رہا ہے اور آنے والے دنوں میں بھی اس میں کافی حد تک اضافہ ہوگا جون جون زمین کا درجہ حرارت بڑھے گا ساتھ ہی ساتھ محسوس کیا جانے والے درجہ حرارت میں بھی کافی حد تک اضافہ ہوتا وہ نظر آئے گا لہٰذا اس حوالے سے تمام احتیاطی تدابیر لازمی استطیار کریں میمبرز اب بات کرتے ہیں کہ کیا آنے والے دنوں میں بہرہ عرب بھی کوئی سائیکلونک سسٹم بنا سکتا ہے تو جی ہاں اب تک کی تازہ ترین لونگ رینج فورکاست کے مطابق آنے والے مئی کے تیسرے یا چوتے ہفتے تک بہرہ عرب میں بھی پروپیکل ڈسٹربنس نظر آ رہی ہے اس کا مطلب یہ کہ بہرہ عرب میں بھی ایک طاقتور ہوا کا کم دباؤ بنے گا لیکن فلحال جو لونگ رینج موڈلز ہیں وہ اسے یمن یا ایفریکن کوس سومالیا کے آس پاس بنتا ہوا دکھا رہے ہیں مطلب یہ کہ ابھی بھی یہ پاکستان سے سیکلونکلومیٹر دور بنتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن کیوں کہ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں یہ کافی لونگ رینج فورکاست ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اس لونگ رینج فورکاست میں تبدیل یا ہوتی رہتی ہیں تو انشاءاللہ اس حوالے سے ہم وقتاً پا وقتاً آپ کو تمام لیٹس اپڈیٹس اپنے پیج گروپ اور یوٹیوب چینل کے طرح اپڈیٹ کرتے رہیں گے فی الحال پاکستان میں آنے والے اس سمجھری طوفان سے کوئی دیارے خطرہ موجود نہیں ہے لیکن گرمی کی شدت میں اب کافی حد تک اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا جو کہ آنے والے مونسون کی سیزن کے لیے کافی حد تک ضروری بھی ہے اب تک کے لیے اتنا ہی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ایک آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ ہمارے نئے پیچ کو لازمی سسکرائب لائک اور فالو کریں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے فرنڈز اور فیملی تک کو بھی لازمی شیئر کریں اپنا بہت خیال لکھئے گا پاکستان فائندہ بات